مورننگ بیت فرائیم مورننگ بیت فرائیم اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو گرمیاں اپنی انتہا پہ جون کے مہینہ اور گرمی کی شدت جو ہے وہ اپنی پوری زوروں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ ہی دنوں میں ماہ رمضان المبارک کا بھی آغاز ہو گا ایک ایسا مہینہ جس میں کہ ہم سب روزے رکھتے ہیں اور گرمی کی وجہ سے بہت سا لوگ کوئی احساس بھی ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے جب گرمیوں کے روزے آتے ہیں کہ بڑے سخت روزے ہوں گے بڑی مشکل ہوگی پیاس کی بڑی شدت ہوگی ہائے پتہ نہیں کیسے کٹے گا رمضان اور آسانی سے کٹ جائے اور سہولت سے کٹ جائے رمضان المبارک جو ہے جو رمضان کے ایک معنی ہے اس کا مطلب گرمی اور پیاس کی شدت بھی ہے جب یہ مہینہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی اور یہ فرض ہوئے تھے روزے تو گرمیوں کے ہی دن تھے اور گرمی بھی عرب کی اور سہرا کی اور وہ تمام ہم جانتے ہیں کتنی سخت اور کتنی مشکل ہے لیکن بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات پہ قابو پانا اور موسم اور حالات کی سختی کا مقابلہ کرنا یہ بھی تو دراصل انسان کے اندر ایک خاص طرح کی طاقت اور قوت بیدار کرنے کے لئے بہت ضروری ہے صرف اسلام میں مختلف مذہب میں روزوں کے رکھنے کے بارے میں بات کی گئی ہے ہر مذہب نے تقریباً یہ جو روزہ رکھنے کی ایک کیفیت ہے بھلے وہ اسلام ہے یا نہیں ہے اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کی ہے اسے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کے جسمانی فائدے ہیں اس کے روحانی فائدے تو ہیں ہی ہیں لیکن یہ جو ایک خاص مہینہ مخصوص کر کے اور اس پورے مہینے میں عبادات کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر اپنے آپ کو ان دمام لذات سے محروم کر کے اور ان سے دور کر کے جو ہمیں کوشش کرتے ہیں اپنے رب کو رازی کرنے کی یہ وہ کوشش ہے جو ہمیں اندر سے بھی صاف کرتی ہے اور باہر سے بھی میرے بہت سارے لوگوں کو کہتے سنائے جی بطلب اب دیکھیں رمضان آئے گا اور اچانک سب لوگ جو ہمیں شروع ہو جائیں گے ٹرانس مشنز کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے اچھی بات ہے کہ ہم ہمارے ہاں پر اب کم از کم ہمارے جو مذہبی تہوار ہیں ان کو بھی اتنی جوش و خروش کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس طرح سے کہ ہم کچھ عرصے پہلے تک بہت سارے اور ایسے تہواروں کو کرتے تھے جو ہمارے نہیں تھے چلیں اس میں ضروری ہے کہ ہم مذہب کے ساتھ احترام عقیدت اور جو اس کا حصل نالج ہے جو اس کی بیس ہے اس کو نہ متاثر کریں لیکن اس کے باوجود رمضان مبارک کو بالکل یہ سمجھنا کہ وہ کوئی ایک بوجھ ہے یا کوئی ایک مشکل سی کیفیت ہے بلکہ یہ تو ایک ایسا مہینہ ہے جس کا بہت بسبری کے ساتھ انتظار کیا رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں بہت ساری مغفرتیں ملتی ہیں بہت ساری رحمتیں ملتی ہیں سو آج انہی چیزوں کو ذہن میں رکھا ہے ہم نے اور انہی چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پلان کیا ہے کہ ہم آپ کو شو میں بتا سکیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے کھانے پینے سے پیاس کی شدت کم ہوگی جن کو کھانے سے آپ زیادہ دیر تک اپنی بھونک اور اس کے معاملات بہتر کر سکیں گے اگر بلڈ پریشر ہے اگر شوگر ہے اس طرح کے مسائل ہیں تو کیا کیا چیزیں آپ کی ڈائیٹ میں شامل ہونی چاہیے کن چیزوں کے ساتھ آپ اپنے روزے کو زیادہ انرجیٹک بنا سکتے ہیں اگر روزے میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جی وزن بڑھ جاتا ہے تو کیسے اپنے وزن کو منیج کیا رہا سکتا ہے بلکہ روزہ جس کا مطلب بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو روحانی طور پر ڈی ٹاکس کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر ڈی ٹاکس کرنا بھی ہے تو اس میں کیسے ہم اس پرپس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی ہم زیادہ صحت مند چست ہوں وزن جہاں وہ نہ بڑے اور وزن جہاں بلکہ کم ہو تو یہ تمام چیزیں جہاں آج شو کا حصہ ہے اس کے لئے مختلف ایکسپرٹس ہمارے آپ سے ملیں گے اور اپنی ٹپس شیئر کریں گے پہلی بات تو یہ کہ روزے میں جو پہلا والا ایلیمنٹ ہے کہ اگر ہمیں وزن کو بھی دیکھنا ہے اور اس کو بھی منیج کرنا ہے تو ہمیں خاص طور پر ایک بھوگ کی کیفیت میں تو ہوتے ہی ہیں تو اس فاسٹنگ کی کیفیت میں کس طرح سے چھوٹ چھوٹی ایکسسائزز یوگا کی جو کہ بہت زیادہ ٹیڈیس بھی نہیں ہے بہت مشکل بھی نہیں ہے لیکن جنہیں کر کر ہم اپنے سٹیمنہ پر اور اپنی فٹنس پر کام کر سکتے ہیں نمبر ایک تو یہ دوسرا یہ کہ کچن میں جس میں نے آپ کو بتایا کچھ ریسپیز کونسی ہماری ہیلتھ کے لیے کونسی ہماری لیے سوٹیبل ہیں کیا کھانا بہتر رہے گا تلت ہمیں کچھ ریسپیز جہاں ہمیں شیئر کریں گی اور پھر ہماری ملاقات ہوگی ڈاکٹر فیصل سے جو کہ میں نے انہی اینگل سے ہمیں گائیڈ کریں گے کہ شوگر میں بلڈ پریشر میں تمام مسائل میں روزے میں کس طرح سے اور کیا کھانا جو ہے وہ موضوع ہے اور کیا کھانا ٹھیک رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ گرمیوں کا سلسلہ ہے اور عید کے بعد آپ نے گھمنا پھرنا بھی ہوگا تو ہم نے کاغان ناران کے سفر کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آج اس کے آخری آخری جو اپیسوڈ ہیں جس میں کہ ہم اس غار میں گئے ہیں پھر اس کے بعد فائنلی ہم جھیل سیفل ملوک پہ پہنچے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں ایک بریک کے لئے رکھ رہی ہوں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکار مورننگ بیت پر آئی مورننگ بیت پر آئی مورننگ بیت پر آئی مورننگ بیت پر آئی سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان مبارک میں افتار ٹرانس میشن کا سلسلہ جا ہے وہ ای ٹی وی سے ہوگا اور دو بجے سے لے کے ساتھ بجے تک آپ کو اور میرا ساتھ رہا کرے گا ہے جس میں افتار بھی ہوگا جس میں بہت سارے ہماری ایسی باتیں بھی ہوں گی جو کہ رمضان مبارک کے حوالے سے ہم سب جاننا چاہتے ہیں بہت سے سوال ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مہمانوں سے ملاقات بھی ہوگی اور ہم بہت سارے انام بھی آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں جس میں آپ کو عمرے کی ٹکٹ بھی ملیں گے جس میں آپ کو گاڑی بھی ملے گی جس میں آپ کو بہت سارے قیمتی انام آج جائے ہوگا جیتنے کا موقع ملے گا اور اس میں پرگرام میں شامل بھی ہوا جا سکتا ہے کال بھی کی جا سکتی ہے سو پہلی رمضان سے لے کر انشاءاللہ آخری روزے تک پنتیسوں یا تیسوں آپ کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے دو بجے سے ساڑھے سات بجے تک کی ملاقات کا جاری رہے گا اچھا ابھی جو ہم نے کاغان ناران میں ایک سلسلہ شوٹ کیا ہے خوبصورت علاقے پاکستان کے جہاں پر اللہ تعالی نے ہمیں جھرنے دیئے ہیں آپشاریں دیئے ہیں نظاریں دیئے ہیں موسم دیا ہے خوبصورت قسم کے فلیورز ہیں ایک طرف برف پوش چوٹیاں ہیں دوسرے طرف ہریالی بھری جو ہیں وہ چوٹیاں ہیں میدان بھی ہیں اس میں اور پھر جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو انتہائی خطرناک راستے بھی ہیں جھیلے ہیں بڑی خوبصورت سو اس میں وہ غار جس کا کہ میں نے آپ سے اکثر ذکر کیا ہے جو مجھے بہت اچھا لگا تھا اور یہ وہ غار ہے جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جب شہزادہ سیف الملوک جو ہے وہ بدی الجمال پری بدی الجمال کو لے کے بھاگا اس دیو سے بچانے کے لیے تو اس غار میں آکے ان دونوں نے پناہ لی تھی اور دیو جو ہے وہ پھر ان کو پکڑ نہیں سکا تھا سو دیو جو ہے وہ اپنی قد و قامت کی رسلس کے اندر نہیں جا سکتا تھا سو اس غار کا جو اندر کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ہم نے ریکارڈ کیا وہ ہے وہ آج آپ دیکھیں گے اور باقی کا جو سارا اپیسوڈ کا سلسلہ ہے کاغان ناران کی مزید بیوٹیز کا جانا ریفٹنگ ہے رپلنگ ہے اور اس طرح کی ایڈوینٹر ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ پھر رمضان مبارک کے بعد دکھائیں گے لیکن فیلحال تھوڑا سا ایک نظر کاغان ناران کی سفر پہ اسلام علیکم اور خوش شامدید آج ہے تیسرا دن اسلام آباز سے چلے ہوئے ہمیں آج تیسرا دن ہے صبح صبح اٹھ کر ہم آئے ہیں اب خوبصورت علاقہ ناران کا میرے پیچھے آپ کو رزر آ رہا ہے وہ پہاڑ جس کی دوسری سائٹ پہ ہے جھیل سیفل ملوک اور یہاں پر وہ جو میت مشہور ہے نا کہ سیفل ملوک اور بدیل جمال جو کہ پریوں کی شہزادی تھی وہ جب اس جن سے بھاگے جو جن کے نئی ان کی داستان محبت کو کامیاب ہوتا دیکھ سکتا تھا تو انہوں نے آ کے یہاں پر ایک غار میں پناہ دی تھی ہم اسی غار میں جا رہے ہیں دیکھنے کے لئے کہ وہ کیس طرح کا تھا اور راستے کو دیکھ کے مجھے خیال آ رہا ہے انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے لیکن جگہ جگہ لگتا ہے جیسے کہکشاں بکری ہوئی ہے کیونکہ پتھر چمکنے والے پڑے ہوئے ہیں سو جب ایک نظر ڈالتے ہیں نا ایسے تو کہیں کہ یہ چپکتے ہوئے پتھر جائے بلکل کہکشاں کا سن زارہ دیتے ہیں خوبصورت آس پاس اور دریائے کنہار اسی طرح اپنی روایتی تندک تیزی اور تندک خیز موجوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ میں یہاں سے جاؤں گی واپس تو میرے کان جتنا دریائے کنہار کی آواز کو سننے کے عادی ہو گئے ہیں اس حادت کا کیا بنے گا موسیقی بعض اوقات لطیقے خوبصورت ہو جاتے ہیں یعنی جیسے ہی ہم نے اپنے غار کی طرف جانے والا راستہ پکڑا تو راستے میں ہے پی سی او جہاں پر لیڈیز کے لیے پردے کا انتظام ہے اور اس ایک ڈبے کے اندر منجھ نہیں پتا کہ لیڈیز کے لیے پردے کا انتظام ہے وہ کیسا ہوگا یہ جگہ جو ہے ناران بازار کی ختم ہوتے ہی پل ہے ایک اور اس پل سے بلکل پہلے ایک کچھا سا ایک راستہ ہے جہاں سے کہ ہم اندر آئے ہیں اور یہ راستہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے اب اس غار کی طرف پتھریلا سا فہاڑی راستہ ہے اور چھوٹا سا ایک بغار ہے جہاں پر جانے کا ہمارا ارادہ ہے اور آپ کو بھی لے کے جانے کا ارادہ ہے دیکھیں تو سہی آخر وہ کونسی جگہ تھی جہاں سیف الملوک اور بدیو الجمال کو پناہ ملے موسیقی بیتے تو بہت سارے پتھر چمک رہے ہیں لیکن کہتے ہیں نا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے اور اٹھائی بھی نہیں جاتی ہے تو یہ دو دیکھیں اس کی شائن جو ہے اس طرح کی پتھر جہاں چپکتے ہوئے پتھر اور اسی طرح کا ایک بڑا پتھر جو میں اٹھا نہیں سکتی لیکن دکھا تو سکتی ہوں نا آپ کو اپنے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں مجھ نہیں پتا یہ اس کی ریفلیکشن آپ کو اس طرح نظر آلیا ہے یا نہیں لیکن یہ پتھر جو ہے یہ بہت زیادہ چمک رہے ہیں یہ چھوٹا سا اس طرح کے بے شمار چمکنے والے پتھر جہاں وہ یہاں پر ہمیں نظر آرہے ہیں نظریں اوپر جاتی ہیں پھر نیچے آتی ہیں اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنائی ایک طرف سمندہ ایک طرف تریا ہے پہاڑ ہے ہریالی ہے پتھروں کی طرف بھی نظر جائے تو ان میں بھی سنائی جو ہے سبحان اللہ اللہ اکبر سفر کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میں سنائی ہوگا نا تیری کمر کے بل پہ ندی مڑا کرتی تھی تو ہم نے وہ نظرہ یہاں پہ دیکھا ہے ندی کے مڑنے کا لہراتی بل گھاتا دریائے کنھار جو یہاں پر ایک ندی کی طرح موسیقی اچھا آپ کو اس سامنے آبشار نظر آ رہی ہیں کہ ایسی بے شمار آبشار جہاں ہیں وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں اور یہ برف جمعیوی ہے محمد مقامی گائید یہاں پر بشیر صاحب جہاں ان کے خدمات لیے تاکہ ہمیں اس علاقے کے بارے میں تفصیل سے بتا چل سکیں اچھا بشیر صاحب یہ کیا کہتے ہیں اس والے پہاڑ یہ جو جہاں سے جنگل ختم ہو رہا ہے یہاں پر وہ بکروار رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سبایا پترا بکروار بکریاں چرانے والے یہاں ان کے گھر ہیں پھر وہ چوٹیں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں وہ گھریں اسی طرح یہ بکروار لوگ لاتے ہیں den kilowatt رہے ہیں. سارا یہاں پر مال میں اش hostage چرانے میں آلو ماں جو ہیں نا وہ رہتے ہیں اس میں مالی کہتے ہیں کہ وہ اس سے پہاڑ کو مالی کہتے ہیں نہیں ایسant اس پہاڑ کو اس فرم کے چل تii ہے مجھا ساری پہاڑی ایک جیسی لگ رہی ہیں اس نے انہیں پتھایا کیا کہ اس کا کیا نمائے و سے سبایا پتھرہ ہے جس کے پاس ہم آیا کہ وہ گورگار کی کیا ہسسٹری ہے جہاں ہم جا رہے ہیں اور گورگی ساتھ ہیں وہاں پر میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ وہاں پر ہمیں چلے جناب غار میں چل کر دیو نے غصے میں آکے بند توڑ دیا تو وہ یہاں اس مقام پہ تھی بہر سے دعا کی دعا کی اللہ سے کہ بہر پھٹ گیا وہ آدھر چلے گئی یہ جگہ محفوظ رہی اور باقی سب سلاب میں ڈوب گی آشک کی دعا میں کتنا اثر ہو یہ ہے وہ غار جہاں پہ شہزادہ سیف الملوک اور بدی الجمال اس دیو کے حملے کے بعد انہوں نے پناہ لی تھی یہ کوئی آسیبہ سیب تو نہیں اندھر نہیں نہیں کچھ ہوئی آپ دیٹھری کے ساتھ آ جائیں گا کوئی ملتا نہیں جائے گا بند تو نہیں ہو جائے گا سانس تو نہیں رکھتا اندر پہلی دفع میں زندگی میں کسی غار میں جانے لگے ہیں ڈر لگ رہا ہے لیکن یہ کہ تھنڈک کا احساس ہے اتنی سکون آور تھنڈک کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کوئی گھٹن کا احساس نہیں ہے لگے نہیں رہا کہ آپ ڈیپ پہاڑ کے اندر جا رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ آپ کسی بڑے ہوادار بڑے بڑے اندھیرہ ظاہر ہے گار ہے یہ پراپر والا گار ہے اصل والا سو یہ پتھر گر گئے یہ چار سال ہو گئے ہیں یہ گر گئے اور پھر یہ راستہ پال ہو گئے ہیں اچھا یہ نہیں اس پہ آگے تک راستہ تھا یہ دو ہزار پانچ کے سلزنے میں پتھر گئے ہیں اچھا اچھا کل بھی کوئی زلزلے کی خبریں ہم نے ایدر سنی تھی اللہ رحم کرے اچھا اچھا آگے تک آگے راستہ ہے جانے کا آگے راستہ ہے جانے کا اچھا آپ کے جانے کا میرے جانے کا نہیں ہے اچھا ہماری ٹیم جو کرال کر کے آگے سے ہوتی آئی ہے لیکن یہ کہ یہ پتھروں پہ چڑھ کے آپ یہاں پہ آکے مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں لوگ غاروں میں آ کر میڈیٹ کرتے ہیں اور کتنا سکون ہے یہاں پہ اور کتنی دنیا سے ایک آئیسیلیشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں جب میں بول رہی ہوں تو میرے موں سے بھاپ نکل رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے باہر سے ایک دم فرق ہے اور تھوڑا سا اگر کیمرا ہمارا اس طرف پہ گھومیں تو یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے وہ ہلکا ہلکا ریسرا ہے یہاں پہ اور اس پانی کی وجہ سے تھندک کا ایک کمال قسم کا جو ہے احساس اور فیل ہے جو بڑا ہی سکون آور ہے سو اس غار کے بارے میں ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ہے سو اگر آپ آئیں ناران میں گھومنے کے لئے تو اس جگہ کو ضرور دیکھئے گا اور ایک چیز اس میں جو لوگ آئے ہیں انہوں نے وہی نوائیتی انداز میں اپنا نام لکھا ہوا ہے کسی نے کوئی پینٹ کیا ہوا ہے کوشش کرنے کی اس طرح کی چیزیں جو کہ ہماری آرکائیول تھوڑی سی یا ہسٹوریکل ان کی تھوڑی سی ویلیو ہے اس کا ہم خیال کریں اور اسے ڈیمیج نہ کریں یہ جو دیوار ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیلی ہے اور پانی ایسے ہے جیسے آڑ کے اندر سے کہیں سے آرہا ہے پوری دیوار جو ہے یہ گیلی ہے لیکن پانی اس طرح سے نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہوں اور اس پانی کی وجہ سے ہی بہت زیادہ ٹھنڈک ہے سو یہ دیوار جو ہے اس پر پانی اس طرح سے ہے پورے کا پورے غار پر اس طرح سے ہے اللہ تعالیٰ کا موجزہ پہاڑوں میں سے پتھروں میں سے پانی نکلاتا ہے میرا دل چاہ رہا ہے یہاں پر سکون اور خامشی میں تھوڑی در بیٹھ کے ذرا تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرنے کو اور میڈیٹ کرنے کو کیونک یہاں پہ صرف میرا کیامرامین ہے اور میں ہوں تھوڑا سا ہم اندر جائیں گے جتنے لوگ تھے ایکسران سے ہم نے ریکویسٹ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا باہر چلے جائیں اور میں اس پتھر پہ بیٹھنا چاہ رہی ہوں اور اس خاموشی کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا چاہ رہا ہے میں نے صرف پانچ منٹ میڈیٹیٹ کیا ہے لیکن میرا آنکھیں کھول گیاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا جتنا سکون اور جتنا ریلیکس یہاں پہ میں فیل کر رہی ہے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی میرے بس میں ہوتا تو میں آنکھیں ایک پورا دن اس غار کے اندر گزارتی اس کی تاریکی اس کی تھندک اس کی خاموشی سارا کچھ اتنا سکون آور ہے اور اس کے اندر جو میں انہیل ایکزیل جب کر رہی تھی تو اس کے ساتھ مجھے اتنی فریش فیلنگز ہیں کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی اب سمجھ میں آتا ہے کہ پروفٹ اور ولی اور سب لوگ جو ہیں وہ غاروں کے اندر اور اس طرح کی جگہوں پہ جا کر کیوں عبادت کیا کرتے تھے اس لئے کہ جو سکون جو یکسوئی جو تنہائی جو ارتقاض جو ہے وہ ان جگہوں پہ انسان کو میں اثر ہوتا ہوئی نہیں سکتا feel very good اگر آپ آئیں یہاں پہ ضرور آئیے گا اس لئے بھی کہ اس کی ایک تھوڑی جو اس کے ساتھ لیجنڈری اسی ایک myth اٹیش ہے اور اس کے علاوہ itself یہ غار جو ہے بڑا مزیکہ ہے بڑا comfortable ہے اور میرے مو سے نکلتے ہوئے دھویں سے آپ کو بتا چل رہا ہوگا کہ temperature لیکن تھندک ایسی نہیں ہے کہ آپ کو سردی لگے ایک خوشگوار تھندک کا اور فرحتکار تسکین کا جو احساس ہے نا وہ یہاں پہ ہے crawl کیا جائے اس پہ آگے بلکل باری ایک سا راستہ ہے جو کہ چٹانوں کے اندر سے ہی جا رہا ہے مہا کوئی اس طرح کا بات کھلا راستہ ہوں ساری کی ساری یہ جہاں نا گیلی ہیں پوری کی پوری جو چٹان ہے وہ گیلی ہیں سخت راک کی واپسی کا سفر موسیقی 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 پورنگ پر فراغ کسی کو بھی نہیں کیا بات ہے ہر سار ہاں سب کوئی ہوتا ہے یار ویری آنسٹ ویمن ان کے لئے تو اس لئے کہ جو سب فیل کرتے ہیں وہ کہتا کوئی بھی نہیں ہے اچھا راک فیصل ہے کچھ ایسا ٹوٹکا کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہم گھر میں بنا سکیں جسے پیاس کی شدت کم ہو زیادہ دیر تک ہم خود کو فریش محسوس کریں بہت ساری ایسی چیزیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا ایمان اتنا پختہ ہونا جائے کہ وہ محسوس نہ ہو اس کے علاوہ بہرحال کچھ چیزیں ایسی کی ضرور ہیں جو آپ کی پیاس کے شدت کو کافی دیر تک کنٹرول کریں گے اچھا آپ کی بھوک کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتی گے مثلا کیا کیا چیزیں آج رب ہمیں بتائیں گے آج آپ کو بتا رہا ہوں ایک تو بہت انٹرسٹنگ ہے خس کا شربت خس کا شربت خرمے بنانا خائدہ کیا ہوگا اس کا خس یہ ایک گھاس ہے جو بہت ہی زیادہ ریفریشنگ اور اس خس میں اور خس و خاشاک میں کیا فرق ہے یہ خس جنسی ہے یہ خاس ہے اور وہ خس و خاشاک جنسی ہے وہ پوش لوگوں کی چیزیں اچھا یہ گھاس ہے اور وہ گھاس پھونس ہے صحیح تو اس کا ایک تو شربت ہوگا ٹھیک ہے بہت نریشنگ ہے بہت دیر تک آپ کو کول ڈاؤن رکھے گا یہ گھاس کا شربت پی کے بھی آدمی گھوڑا ہونا سکتا ہے کیا بات ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور ہے لیچی لیمنیڈ گریٹ لیچی کے ساتھ سکنج بین ٹھیک ہے ایک سندل اور تخمے بلنگو تخمے بلنگو یا تخمے ملنگا بھی کہتے ہیں تخمے بلنگو اس کا ایسا اصل نام ہے ٹھیک ہے جس کو انگلش میں چیا سیٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ پھر باقی ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بتاتے جائیں گے جو رمضان میں بھی کام آئیں گی اور آپ کو ڈی ہیڈریٹ بھی نہیں کریں گی گرمیوں کی شدت کو بھی کم کرتے ہیں بلکہ اس سے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ جنہوں کو ہائپرٹینشن ہے بلیڈ پریش شوگر ہے وہ لوگ کیسے روزے کو اپنے منیج کریں اور جناب ناہید اسلام علیکم والیکم اسلام آپ پہلے تو ہمیں بالکل صحیح زبردست کچھ ایسی چھوٹ چھوٹے ورکاوٹ تو بتا دیں کہ جو رمضان مبارک میں ہم یہ نہیں کر سکیں اور اپنا وزن جو کہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے کم ہونے کے بجائے اس کو بھی منیج کر سکیں جہاں رہا بھی ہم تقویہ جہاں رہا بھی ہم تسکیہ انہاں تمام چیزوں کو حاصل کریں سب سے پہلی بات تو یہ فراہ کہ رمضان میں وزن اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے کہ ہم ایکسٹر آرڈنری ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بھوکے رہنا ہے اور بہت زیادہ سہری میں کھالی جاتا ہے اور افتاری جیسی افتاری کا ٹائم آتا ہے تو بہت زیادہ پکوان اور ڈیشز جو ہیں وہ سامنی ہوتی ہیں اور وہ ہم لوگ اس کو یہ سوچے سمجھے بغیر فرائیڈ اور فیٹننگ جتنی چیزیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں ایک لیمنٹ میں رہ کے اس کے اصول ہیں اگر آپ ویڈ جو ہے وہ بڑھانا نہیں چاہ رہے تو سہری اور افتاری کا خاص خیال رکھنا مڑھے گا آپ سب چیزیں اتنی لیلی لیں کہ جو آپ کو وزن بھی نہ بڑھائے اور پراپر طریقے سے آپ کھا سکیں جیسے سہری میں آپ کو کیونکہ سارا دن گزارنا ہوتا ہے آپ کو لائم ووٹر جو ہے وہ مسٹر آپ کو لینا پڑے لیمون کا پانی جی لیمون کا پانی آپ لیں اور اگر کچھ لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں تو پانی پی لیں اس کے بعد اپنی سہری کا احتمام جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بیچ پیچ میں کچھ پانی لیتے رہیں اور لیمن جو ہے وہ اس میں سکوئیز کر کے آپ اس کو لیتے رہیں تاکہ دی ہائیڈریٹ باڈی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ خجور ایک ضرور آپ اس میں لیں سہری میں سہری میں آپ کو کچھ بھی کھا سکتے ہو ایک سیب بھی لے سکتے ہو روٹی اور ہر چیز جو ہے پائیو گرینز کی مکس کر کے آپ وہ لے سکتے اس سے فیلنگ کا احساس بہت اچھا ہوگا وہ تو ہم سارا کچھ بھی ڈاکٹر فیصل سے پوچھیں گے کہ کیا کھائیں کیا نہیں مجھے بتائیں بہت ہم اس میں ہرڈ ایکسرائز نہیں کر سکتے ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا سویٹنگ ہم لوگوں کو نہیں لانے ہم نے کارڈیوس ریلیٹیڈ کوئی ایکسرائز نہیں کریں اس سے مطلب ہے کہ اگر ہم ورکا اٹھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اے سی میں بیٹھ کے نہیں اے سی میں بیٹھ کے نہیں کرنا لیکن اس طرح کا ورکا اٹھ کرنا ہے کہ وہ آپ کو کامفرٹیبلی آپ اس کو موف کر سکو آپ تھکو نہیں تھکن کا احساس نہیں ہونا چاہیے جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کا سانس پھونے لگا یا آپ تھکنا لگے ہو تو اس مطلب کہ اس کا کہ وہ ایکسرائز آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے آپ سوفٹلی اس کو کرتے بھی اپنے ویٹ کو آئیں بتائیں وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو رمضان مبارک میں اپنے آپ کو فیزیکلی بھی تھوڑا فیزیکلی فیٹ رکھنا چاہ رہے ہیں ویٹ کو کم کرنا چاہ رہے ہیں یا منٹین رکھنا چاہ رہے ہیں دونوں کے لیے ہیں بہت ایزی ہیں اس میں ہم لوگوں نے بہت آسان کچھ سٹیننگ کی پوزیشنز میں بتاؤں گی آپ بلکل سپریٹ کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں کو بلکل اوپر لے جائیں اب یہاں پہ ایک تو یہ ہے سٹائل کے آپ یہاں لے جاؤ اور کسی کو نہیں ساکھے یہاں اس طرح سے کیا لیکن آپ نے اتنا کھیجنا ہے کہ آپ کے رفز جو ہے وہ کھچی ہوئی فیل ہوں آپ اتنا اپنے آپ کو جیسے کوئی رسی سے باندھ کے آپ کو اوپر والی سائیڈ پہ کھینج رہے آپ نے اتنا اوپر جانا ہے اب یہاں پہ آپ سٹی کر لیں گے آپ ٹین کی کاؤنٹنگ اور ٹونٹی اور تھرٹی کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے پھر آپ نے ہلکا سا اپنی لیکس کو ذرا سا وائٹ کرتے ہوئے اور چھیر پوز میں آ جانا ہے آپ کو یہ اسی طرح سے آ جانا ہے یہ آپ کے تھائز پیٹ اور ہپس کے لیے اور بیک کے لیے سب کامفرٹیبل ہوگا یہیں پہ آپ نے یہاں بھی ہم نے تھرٹی تک اتنا ہی کاؤنٹنگ کی اگین ہم نے یہاں پہ آ جانا ہے اور اس میں ہم نے فیز کو یہاں بھی آپ رکھ سکتے ہو یہ بھی رکھ سکتے ہو یہاں بھی اتنی ہی ہم نے کاؤنٹنگ کرنی ہے اگین ہم نے اپنے پاؤں کو یہاں پہ ملانا ہے اور فوروڈ بینڈنگ کرنی ہے فوروڈ بینڈنگ کرتے ہوئے آپ جتنا نیچے جا سکیں اپنے ہاتھوں کو یہاں بیک پہ لے جائیں گے اور اس طرح سے اور یہاں پہ آپ نے اتنا ہی آپ نے تھرٹی کی کاؤنٹ کرنی ہے اور کاؤنٹ کرنے کے بعد نایید آپ کو ہر دفعہ دیکھ کے کامپلیکس ہونے لگ پڑتا ہے کہ ہم اتنے فلیکسبل نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے اتنا نیچے نہیں جا سکیں گے آپ جتنا دیکھیں آپ یہاں جس طرح سے میں نے یہ کہا یہ آپ آرام سے کر سکتے ہو اور یہاں یہ اس لیے وائٹ کرنا ہے ہمیں کہ یہاں پہ آپ اپنا بیلنس کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اور ہمارے میز آگے والی سائٹ پہ چلیں جائیں گے اس وجہ سے ہم نے ذرا سی لیکس کو وائٹ کر کے جتنا آپ نیچے جا سکیں اتنا آپ کے لیے اچھا ہے کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ یہاں بھی رکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ فلیکسبل نہیں ہیں زیادہ تو آپ یہاں کی بجائے آپ یہاں پہ اپنے آپ کو سٹیک کیجئے اور جتنا نیچے جا سکیں بس آپ اتنا چلے جائیں اور آہستہ آہستہ یہ آپ فلیکسبل ہو جائیں گے اور تو اور میں تو اس کو بھی پریکٹس کرتی ہوں بہت زیادہ کہ جب رکو کی حالت میں ہم جاتے ہیں تو اس وقت بھی اگر ہم کھینچ کے پیٹ کو ساتھ لگانے کی کوشش کریں اور گھٹنوں پہ بوجھ نہ ڈالیں بلکہ میکسیمم اپنے آپ کو تو وہ بھی کتنا اچھا ایکسیسائز تو ہے ہی بہت سبب دست بیک کی اور پیٹ کے لیے میں آپ کو ایک بہت ایمپورٹن چیز بتاؤں کہ ان سب ایکسائز میں ہم نے انہیل ایکسیل کا بہت خیال رکھنا ہے آپ اس کو رام سے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ فوکس کیجئے کہ میں سانس پہ فوکس نہیں اور میں ایکسیس کرتی چلی جاری ہوں اب میں نے انہیل ایکسیل پہ کرنا ہے اور جیسی ہم نیچے جائیں گے ہم نے ایکسیل کیا اور یہاں پہ سانس لیتے رہے ان آؤٹ اپنی ٹمی کو کرتے رہنا فوکس اگر یہاں پہ رہے گا تو آپ بہت جلدی کیلوریز برن ہوتی ہیں اور ویٹ بہت دیزی سے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آرام سے یہ بھی بہت ایسی یہ وہ ایکسائز بتا رہی ہوں جو آپ آرام سے سہری کے بعد بھی کر سکتے ہیں دو گھنڈے کے بعد اور آئیڈیل ٹائم ہے کہ افتاری سے آم دو گھنڈے پہلے آپ پانچ بجے آپ چار بجے اس کو کر سکتے ہیں بہت آئیڈیل ٹائم ہے اس وقت آپ کی بھوک جو ہے وہ بہت پیک پہ ہوتی ہے اور اس ٹائم پہ اگر آپ کا یہ ایکسائز کر لی جائے تو یہ بہت فائدہ ماند ہے یہ آرام سے اس طرح سے وائیڈ لیکس کی پاؤں کو اس طرح سے نہیں رکھنے پاؤں اس طرح سے رکھئے اور اس کو بہت آرام سے اس طرف لے جائیں اور یہ ایک اس چیز میں میں بہت چیز بتاؤں گی اگر ہماری لائکس کم ہیں وائیڈ اور ہم میں نے یہ کیا تو یہ میرا گھٹنا دیکھیں آگے والی سائیڈ پہ چلا گئے تو یہ کچھ دنوں میں نی جو پینٹ کرنے لگے گا آپ اتنا وائیڈ کر لیں کمفرٹیبل جتنا ہے اور نی جو ہے وہ اس طرح سے آگے نہیں جائے گا اور ہم نے یہ ایک تو یہ بہت آرام سے میں نے کیا لیکن آپ نے ایک چیز کرنا ہے یہ پریشر سے آپ جانا ہے اور جہاں پہ آپ سٹے کرنا ہے اتنا ہی کونٹ کر لیجئے ذرا سا بیک پہ جائیں اپنے آپ کو ٹویسٹ کیجئے اور یہ آپ ٹھیک جتنا جا سکتے ہیں ضروری نہیں آپ یہاں پہ بھی جا سکتے ہیں جہاں بھی اگین آپ نے اپنے ریس کو کینشتا ہے اور اوپر سائیڈ زاتر ایکسرسائز جائیں اور سٹریچ بیس ہے جی سٹریچ بیس ہے اور اس سے کیلوریز بڑھنا ہوتی ہیں اور اسی طرح سے آدھر سائیڈ بھی آپ اس طرح سے واپس آئیں گے اور یہ فیس کو ادھر رکھنا سامنے نہیں رکھنا اس طرح سے یہاں پہ کانٹنگ کریں گے اگین ٹوانٹی ٹو سامنے ثورتی اور ثورتی آب یہاں پہ بھی ہم اتنی ہی کانٹنگ کریں گے اور باپ پس آ جائیں گے یہ دو میرے ایکسرائزز سٹینڈنگ اس میں میں نے بتائی ہے بہت اچھی ہے اس کے پاس سٹنگ کی کچھ میں بتاؤون گی جو آرام سے لوگ بیٹھ اس کو کر سکتے ہو وجر آسل میں بیٹھ سکتے ہو اب سارے مرد اور عورت سب کر سب کر سکتے آپ اس میں کچھ دیر کے لیے بیٹھیں بیک آپ کی سٹریٹ ہونی چاہیے یہ خود ایک جو ہے ویٹ لوس کے لیے بہت زبردست ہے اس میں اگر ایک ٹیز نوٹس کرتے چلیں وہ یہ تمام پاسٹر نماز کی پاسٹر س اگر ہم عبادت زیادہ کر رہے ہیں اور ان پاسٹر کو عبادت میں بھی مینٹین کر رہے ہیں تو دونوں دونوں فائدہ ہمیں خود بخود ملتے جائیں خود بخود ملتے چلے جاتے اس میں میں لیٹنے والے کچھ آپ کو بتاؤوں بہت تین کاؤنٹنگ کیجئے اور تین کاؤنٹنگ کیجئے اگر اس کو بیک ہم نے اسی طرح سے آنا ہے تین کاؤنٹنگ کرنی یہاں پہ اگر آپ نے انہیل اگزیل کا بہت خیال رکھ رکھ ہے تم این آؤٹ صحیح یہ کاؤنٹنگ کاؤنٹنگ این کاؤنٹنگ یہاں پہ آپ کی باڈی شیور کرے گی بہت زبردست ہے یہ ایکسائز پیٹ کے لیے اور تھائز کے لیے بہت کمال ہے دیکھنے بہت لائٹ ہیں لیکن آپ کا پیٹ اور تھائز کے لیے یہ لگ بتا جاتا ہے آپ کرنے کی کوشش کریں بہت زبردست ہیں اور اس کو ضرور سے سب لوگ کیجئے یہ وہ بہت آرام سے بیٹھ کے کوئی تھکن کا حساس نہیں کوئی کچھ نہیں آپ کو یہ نہیں لگے کہ میں بہت تھک گئی ہوں اس طرح سے اس طرح سے آپ نے بیٹھنا ہے اور فوروڈ بینڈنگ کرنے سے پہلے یہ میں اکثر یہ بتا چکی لیکن اس سے پہلے ہم نے اگین اس بیٹھ یہاں پہ بھی آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے ضرور نہیں آپ اتنا بھی جا سکتے اتنا بھی جا سکتے لیکن آپ نے ٹمی این این ڈا اتنا بھی جا سکتے لیکن آپ نے انہیل اگزیل کا بہت خیال لگنا ہے یہ دیکھیں یہ ہپس کے پاس میں ہاتھ رکھیں اب یہ میرے آمز لوز ہیں بلکل لوز ہیں ان کو میں سٹریٹ کروں گی تو میری باڈی لائن ہوگی ٹھیک ہے بیک میری بلکل سٹریٹ ہے یہ بہت سادہ سا پہنچر ہے اور یہ اتنا ویٹ کم کرتا ہے اور خاص طور پہ اس لئے ہمارے ایکس ایس بتا رہے ہیں رمضان مبارک میں اگر روز رکھنے کے ساتھ چھوٹ چھوٹے ورکا اٹھ رکھے جائیں تو اسے بہت زیادہ فرق آپ اس کو میجر اپنے پیٹ اور تھائز کو کر لیجی اور صرف یہ ایکس کرتے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ رمضان ختم ہوتی آپ دو سے ڈھائی انچ پیٹ اور اب آپ نے اسی میں ہلکا سب اپنی تانگ اٹھا لینا ہے یہ پیٹ آئے گا یہ فرنٹ سے آپ کا فیڈ کم ہوتا ہے اسی طرح سے الائن بیگ این دن ٹھیک وان بی وان آپ اس کو کر سکتے تھانک ی سو مچ نا ہی تشریف رکھے گا کچھ اور چیزیں ہم آپ سے جانتے رہیں گے رمضان مبارک کے حوالے سے بریک کے لیے میں مورننگ بی فران مورننگ بی فران مورننگ بی فران سکش آمدیت اور سبب خیر دناب ڈاکٹر فیصل کیا بن رہا ہے سب سے پہلے بناتے ہیں لیچی لیمنیٹ لیچی لیمنیٹ جس میں لیچی کے ہم نے گھٹلیاں نکال لی جی لیچی کو چھل کے اس کا پلپ لے لیا بنایت تک ہے تازہ فرش لیچی جو کیا جو کیا تازہ موسم سیزن میں بھی اور یہ سکنگری بنایت تھکے جس میں نے لیمو میں تھوڑی سی چینی اور کالی میرچ تھوڑا سا نمک کالی میرچ بھی آچھا اور اس میں یہ چلی گئی اس دن ہم نے آپ کو یاد ہو جب ہم نے مختلف جوز بنائے تو ہم نے پناہ 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 ہم نے آم کا کچھے آم کا گودا کالا تھا مجھے زیرہ اور تھوڑی سی چینی ڈالی تھوڑی سی اور کالی کالی نمک کالی کالی نمک بھی لیکن یہ چیز زیرہ ماں کالی جو جواب سٹارٹ کرنے ہمارے ہاں پر بن سکتی ہیں بجائے اس کے ہم آرٹیفیشل بہت ساری چیزیں استعمال کریں میرا خالے یہ فریش چیزیں زیادہ مزی کی لئے اچھے اس میں ایک چیز بتاؤں کہ جائے بلڈ پریشر کے لئے آپ بات کر رہی تھی تو لیچی جونسی ہے یہ بلڈ پریشر کو ڈاؤن کرنے کے لئے اور مینٹین کرنے کے لئے بہت بہترین چیز ہے گریٹ اچھا اور لیمن جونس ہے جس طرح سے وہ بھی بہتارین تھی کہ لیمن آپ کے لئے ری ہائیڈریٹ کرتا ہے اور آپ کو کافی دیر تک بہتر رکھتا ہے درست تو یہ جونسی ریسیپی ہے یہ بہت ہی اچھی اور ریفریشنگ ہونے کے ساتھ بہت زیادہ دفاعیت ہوتا ہے تو یہ ہوگی تیار ہوتا ہے ہاں یہ تیار ہوگی ڈریٹ اس کو امراک یہ اس کے اندر سے یہاں تک خوشبو جو ہے وہ آری ہے کیونکہ لیچی کا اپنا ایک تھوڑا سا فلیور ہوتا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو چکھاؤں تھوڑا سا خود چک کے بھی دیکھوں گی اس کو میں ہمیں تھوڑا سا اور ہمیں بلینڈ کر لیتا ہے بہت زبردست کسی بھی ڈرنک سے جو کہ ہم یہ بیٹس لے کے پیلے ہوتے ہیں اس سے زیادہ مزے کا اور میرے یقین ہے کہ زیادہ ہلتھی ہلتی ہو گئی اس کا سب سے اچھی چیز ہوئی ہے کہ بلڈ پریشر والے اس کو ضرور اگر وہ استعمال کریں تو اس پہ سے نمک نکال دیں شکنجبین میں سے باقی چینی اور کالی مریض رہنے دیں تو جی ضرور ایک سوال کریں کہ بعض لوگ کو شوگر اور بلڈ پریشر دونوں ڈیزیز ہوتی ہیں نا تو وہ پھر کیا کریں مطلب بلڈ پریشر والے والوں کے لیے تو یہ اچھا ہے لیکن شوگر والوں کے لیے بھی اچھا ہے آپ چینی نکال کے اس میں سے تھوڑا سا شہد ایٹ کر سکتی ہیں اچھا اچھا دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ روزے سے ہوتے ہیں تو شگر لیول تو آپ کا ڈراؤپ ہوئی جاتا ہے صحیح تو اس میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ سے مل کے اپنا ڈوز ایڈزیسٹ کروائیے ایس پر رمضان کہ اگر آپ دن میں دو دفعہ صبح شام ٹیبلٹس لے رہے ہیں تو آپ ایک وقت ٹیبلٹ لیں گے سہری میں آپ ٹیبلٹ نہ لیجیے کیونکہ اس کے بعد پھر آپ نے لانگ پیریٹ میں کچھ نہیں کھانا تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو ہائپو شگر ہو جائے گی آپ خدا نہ خواستہ فینٹ ہو سکتی ہے گر سکتی ہے شگر ٹھیک ہے تو اس لئے اس کی احتیاط کیجئے کچھ لوگ انسلین ڈیپنڈنٹ ہیں وہ اپنا انسلین کا ایڈزیسٹ کروائیں کہ کس طرح سے لینی ہے ایسے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو انسی ہے جس میں تھوڑا بہت شگر ہے جیسے گڑھ ہے اگر آپ گڑھ لے لیتے ہیں تو گڑھ جو انسا ہے وہ سلو ریلیزنگ ہے ٹھیک ہے نا وہ اگدم آپ کا بلڈ شگر لیول اگدم نہیں بڑھاتا خطرناک حد تک نہیں بڑھاتا آپ ایک پیس شگر لے سکتے ہیں سوری شگر نہیں گڑھ لے سکتے ہیں اور اس کے لئے سے آپ کا بلڈ شگر لیول منٹین رہے گا خجور کھانے جن لوگوں کو کھانے خجور کھانے خجور کھانے ٹھیک ہے بنا لی جائیں یا اس طرح سے تو وہ زیادہ اچھا ہے آپ بیسن کی روٹی کھان سکتے ہیں آپ جو کا استعمال کر سکتے ہیں جو جنسی ہے وہ سہری میں بھی بہت اچھی ہے اور افتاری میں بھی سہری میں اگر آپ جو کا دلیا لیتے ہیں تو آپ سمجھئے کہ آپ نے اگر ایک پراتھا کھایا ہے جو آپ کو دو گھنٹے تک انرجی دیتا ہے تو جو کا دلیا کی ایک پیالی جنسی ہے بہت لوگ کیلوریز ہیں لیکن بہت سلو ریلیزنگ ہیں یہ تقریباً آپ کو پانچ سے چھ گھنٹے تک فل اسٹمک کی فیلنگ دیتا رہے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا سا آپ آلٹرنیٹ کر لیں اپنی ریگولر ڈائیٹ سے رمضان ڈائٹ پر اگر آپ آ جاتے ہیں تو اس کے تمام تر ہیلپ بینیفیٹس آپ لے سکتے ہیں بہت لوگ سہری ایک ڈرینک ہمارا یہ بن گیا جی ایک ڈرینک یہ بن گیا اب اور بنانے سے پہلے میں کچھن میں تلت کی طرف بھی چلوں بوٹی بہت ایزی سمپل اور جلدی بن جانے والا ایک آئٹم ہے چکن کے ساتھ میں بنا رہا ہوں آپ چاہیں تو اسے سہری میں کھا لیں چاہیں تو افتار پر افتار پر کھاسے ہم بلکل افتار میسل میں آج کل فیشن یہ ہو گیا ہے کہ آپ افتاری اتنی اچھی کر لیتے ہیں کہ پھر ڈینر نہیں کرتے کیونکہ سہری بھی کرنی ہوتی ہے اس لیے میں اس کا نام سہری کے لیے رکھا اور دوسری میں ایک ڈیٹ ڈیلائٹ بتا رہی ہوں کیونکہ کھجور کے بغیر افتاری تو ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ایک ڈیٹ ڈ کوکی شیک بتا رہی ہوں جس میں ہم کوکیز کوئی بھی اپنی پسان کی ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے مسالہ بوٹی سے جس کے لیے میں نے ہاف کیجی چکن لیا اور اس میں میں پیاز نہیں ڈال رہی بلکل سمپل اور ایک چیز یہ میں ضرور کہوں گی کہ آپ اپنے سہری میں دہی کا استعمال ضرور کریں دہی کا استعمال ضرور کریں پھر چاہے آپ شربے والی چیز بنا رہے ہیں اس میں ٹھوٹ ٹیبل سپون ہمیں آئل چاہیے ہوگا اچھا دیسی گی بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہی ایک مہینہ ہے جس میں ہم اس طرح کی چیزیں کھا سکتے ہیں بڑے آرام سے دیسی گی بھی ہم نے استعمال کر سکتے ہیں یہ کھڑی پتا ہے ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں نمزان میں ہمیں پتہ نہیں کتنا ایک نقاحت کا نقاحت سے یاد ہے نقاحت کا کمزوری کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم ندیدوں کی طرح چیزیں اکٹھی بھی کر رہے ہوتے ہیں کھا بھی رہے ہوتے ہیں جی بلکل اور جو ندیدہ پانے نا وہ ہمارے دسترخان پر نظر آ رہا ہوتا ہے بلکل آ رہا ہوتا ہے بھوک کی حالت میں ہم افطار بنا رہتے ہیں میں یہ تسلی نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ کافی ہے اور وہ چاہے کھایا جائے یا ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے پانی بھی پی کے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے ہم سے کچھ کھایا بھی نہیں جاتا پھر ہمارا نید آرہی ہوتی ہے میں سمجھ تراوی بھی نہیں پڑی جاری ہوتی اس کیفیت سے بچنے کے لیے سب سے امپورٹن جائے کہ ڈیپ فرائٹ چیزیں بت لیجئے اچھا ٹھیک ہے زیادہ تیل جائے گا تو بارڈی اگدم لیتھارجی کو جائے گی اچھا اور وہ ہیوینس ہو جائے گا پانی مت پیجئے پانی کے بجائے ڈرنکس لیجئے بھی یہ فریش ڈرنکس ہیں پانی کو لیجئے نماز کے بعد مرد تراوی کے بعد؟ نا نہیں مغرب کی نماز کے بعد ٹھیک ہے پہلے آپ خجور سے روزے افطار کیجئے دو یا تین خجوریں کھا لیجئے اس کے بعد کوئی سا اچھا ہیلڈی ڈرنک لیجئے نماز پڑھنے چلے جائیے نماز میں دس پندرہ مت لگ جاتے ہیں اس کے بعد آئیے اور سپ سپ کر کے پانی پیجئے آپ ایک دم پانی پییں گے تو صرف طبیعت خراب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا ٹھیک ہے کوئی افادیت نہیں ٹھیک ہے سو مجھے سننا ہے مبارکہ ہے کہ خجور سے روزہ افطار کرنا پھر اس کا مطلب ہے اس کی اپنی مسئلہ اور حکمت ہی ہے سواب کے ساتھ ساتھ اس کا ایک منٹ کے لیے میں نے اس کو پکایا لیچن اور ادرک کو اور اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کلو چکن جو تھا بورلے سو لیا اس کو میں نے ڈالیا جب تک ہم اس کو تھوڈا فرائے کریں گے 3 سے 4 منٹ میں کچھ کریں گے اسلام علیکم جی کیا ہل آپ کا علیکم جی سلام علیکم بااکرم سلام علیکم جی ہماری سزار افات کری جی جی فرمائیے جی آپ کو پروگرام بہت اچھا ہوا اور آج آپ بہت ہی اچھی عملی تینکیو سو مجھ میربانی ایک سنانا چٹھو آپ کے والے کے دی سرور یہ دعا ہے تو ہی جلا نہیں میرے دوست میری جندگی ایک درد ہے ایک آس ہے وہ غلاب ہے جو سلا نہیں میں سوچتی ہوں تمہیں دنیا میں وہ خوشی ملے جو خوشی تمہیں ملی نہیں میرے دوست میری جندگی ایک درد ہے ایک آس ہے کیا بات ہے یہ آپ کا اپنا ہے نہیں نہیں کوئٹری میں پچھتے ہوں اسے میں نے آپ کو سن آپ کے لئے کہیے بہت آپ بہت اچھی بہت رہیں گی تینکیو سو مچ گوڈ بلیس یو تینکیو سو مچ میری بن سو بات کریں جی سلام لیکوم اللہ سلام لیکوم کیا حال آپ کا بہن آپ کا نام نہیں مجھے پتا جی میں میویش بات کر رہی ہوں میویش اچھا میویش آپ لوگوں نے روزوں کے لئے کیا کیا چیزیں پلان کیوئی ہیں کیا ضروری بنے گی گھر میں جائے پر ہم کوئڑے بہرہ آپ کیا بناتے ہیں آپ کیا بناتے ہیں اور دوسری بہن کیا بناتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آپ بناتے ہیں سب یہ بہت کریں جی اب کیا ہوگا اس میں اب نمک کر دیں گے بس میں آدھا چایے کچھ میں ڈالوں گے ٹھیک ہے اپنے تیسٹ کے ساپ سے ڈالیے گا اور لال مرچ صحیح ہافی سپون اور ہلوی کورٹر ٹی سپون ابھی میں یہ ڈال دوں گے اس میں بعد میں ہم نے باقی کے مسائلیں ڈالنے ہیں جس میں ایک لونجی بھی ہے تھوڑی سی اور کٹیل کالی مرچ بھی ہے دھیرا بھی ہے لیکن اس وقت اس ٹیج پہ ہم اس کے اندر ساتھ ہی ڈال دیں گے میں نے چار ٹوماتل تھے درمیانے سائز کے جس کو میں نے بلینڈ کر لیا یہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے جب یہ پک جائے گا پھر ہم باقی جیس میں ایڈ کریں گے اسلام علیکم لاریب کیسی ہیں اللہ کا شکر ہے فرا آپ سنائیں کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک اللہ کا شکر آپ کی دعائیں انشاءاللہ افتار میں نے اسے مہمان آئے میں آج اتنی معلومات ہو رہی ہے جی کچھ پوچھنا چاہیے آپ بھی کچھ پوچھنا چاہیے ہیں لاریب آہا ہاں جی میں پوچھوں گی بھی اور پروگرام کی تعریف کروں گی بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ فرا اپنوں کا بہت مہربانی شکریہ آپ کے یہ اے ٹی وی کے درامے ہی بڑے چھے جا رہے ہیں جی بہت شکریہ تینکیو سو مچ آہا میں نے اپنے پوچھنا تھا کہ میں سیگر پیشن ہوں جی تو چاول مجھے بہت پسند ہے ٹھیک ہے تو ماہ رمزان میں یہ کیا میں روزانہ ایک دفا چاول کھا سکتی ہے افتار کے ٹھوڑے بہت ہے یعنی پھر روزانہ ایک دفا کیا مطلب روزانہ ہی ہوگے بے کل ٹھیک ہے آپ ساسری ہم ڈاکٹر فیصل سے پوچھ لیتے ہیں چاولوں کا اتنا استعمال کے تیس کے تیس دن وہ چاول کھاتی جائیں اچھا ہے چاول ایسی چیزیں جس کو آوائیڈ کرنے واقعی بڑا مشکل کا ہاں میری بے پسندیدہ چیز ہے چاول لیکن یہ کہ بہرحال آلٹرنیٹ کرتے جائیے کسی ایک چیز پر فوکس مت ہوں اسٹک نہ ہو ہفتے میں ایک دفا ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دفا ٹھیک ہے کیونکہ اس سے ہی ہوگا کہ ان کو کریں ایک ایک کام کریں ہم سویٹ ڈیش میں تھوڑا سا زردہ بنا کر کھا لیا کریں ہاں کر سکتے ہیں کہ صحیح کر لیا آپ اس کو چینج کر لیں آپ چاولوں کے پکوڑے بنا کر کھا سکتے ہیں چاولوں کے پکوڑے ہاں جی وہ کیسے بنیں گے وائلڈ چاول ہوتے ہیں اس کو آپ ایک دن باسی کر لیں جان کے باسی کر اس کو اس میں بیسن ڈالی ہے اور اس کو پکوڑوں کی طرح فرائی کر لیں شیلو فرائی کیجئے تو یہ بہت ہیلڈی آپ کو ایک افتار ٹائم پی چیز میں لیں سب چیزیں پکوڑے کی طرح ڈال سکتے ہیں بلکو صحیح تو یہ ایک ایڈیشنل ایسی پی ہمیں مل گیا اگر چاول پڑے میں ہوں اور امزان میں اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کا کریں کیا اچھا ٹی بریک لے لاتے ہیں بریک کے بعد اب ہم واپس آئیں گے تو نیکسٹ کونسٹ ڈرنگ آپ ہمیں بتانے جا رہے ہیں نیکسٹ ڈرنگ آپ کو بتاتے ہیں سندل اور تخبلنگو تو یہ سندل آپ نے کہا سلیا سندل ریڈی میڈ بھی لے سکتے ہیں خود بھی بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے خود بنانے بھی بتائیے گا اور ریڈی میڈ جا ہے اس کا طریقہ تو ہمیں ملی جائے گا بلکل اور ساتھ اس کے ساتھ ہم شروع کر دیں گے خس کشربت خس کشربت یہ ہم یہی پہ بنا کے دکھائیں گے یہ خس اسی طرح جڑی بوٹی کی صورت میں ہی ہمیں ملے رہے ہیں یہ خس ہے اور اس کی سنگیاں بڑی اردی اور مسکی سے سمیل ہیں دوکسر یہ وہی خس ہے جو پانی والے کولر آج کل ہیں نہیں اچھا اب تو اس کولر اب تو یہ اکنی مینڈی ہے کہ اس کولر میں استعمال نہیں ہو سکتی اب تو اس نے عجیب طرح کہ وہ کوئی چیزیں لگتی ہے کہا یہ ہی جاتا ہے کہ وہ خس ہے لیکن وہ اب یہ خس نہیں لگتی اس کی تو بڑی اچھی مہک اس میں اسے اٹھا کرتی تھی اس لئے اب نہیں لگتی اب انہوں نے کہا کہ بس ساری اچھی چیزیں جائیں وہ ختم کر دی جائیں بریک کے لئے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکات موسیقی 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 خوش آمد اید اور سبب و خیر جناب ہم نے یہاں خس کا شربت بھی بننے کے لئے رکھا ہے اور اس میں سب سے پہلی کیا کیا ہے روکسہ ہم نے یہ کیا کہ یہ خس ہے اس کی جڑ ہے اس کو یہاں سے سیزر سے کٹ کے اس کو بہت اچھی طرح سے دھونا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی اور گندگی لگی ہوتی ہے گھاس ہے ہی بہت اچھی طرح سے اس کو کھلے پانی میں بہت دیر تک دھوکے اس کے بعد اس کو آپ نے تقریباً بارہ گھنٹے کے لیے پانی میں ڈپ کر کے رکھے دکھو دینا ہے پوری رات اچھی طرح رہے اس کے بعد جو آرک نکلے گا وہ تقریباً ایسا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا بیسک عرب ہو گیا خس کا خس کا اس کے بعد آپ نے اس میں ڈیڑھ کپ اگر آپ کا خس کا پانی ہے تو اس میں تقریباً چھ سے آٹھ چمچے یادہ کپ کے قریب چینی ڈال کے اس کا شربت بنا لیں اور جب یہ تھوڑا سا پانی اس کا ریڈیوس ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو بوٹل میں کر لیجئے اور جس طرح سے عام شربت بناتے ہیں تھوڑا سا یہ ڈالیے پانی ڈال کے شربت بنا کے پی لیں بلکل ٹھیک سو جب تاکیے تھوڑا میکس ہو رہا ہے یہاں پر آتے ہیں اور اس طرف اب ہم نے بتانا تھا سندل کا سندل کا اگر ہم نے گھر میں بنانا ہو شربت اس کے لئے کیا کریں سندل کا بھی طریفہ بسک بھوئی ہے کہ آپ سندل پاودر لے لیجئے یہ سندل کی لکڑی لے لیجئے ٹھیک ہے اس کو چورا کر کے سندل کی لکڑی لیتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو کرش کر کے اسی طرح سے پانی میں ڈپ کر دیجئے اوور نائٹ ایسے بہتر ہے اس کے لئے اگر اس کے افادیت بڑھانی ہے تو آپ اس کو ارکے گلاب میں بھی ڈپ کر سکیں ٹھیک ہے ارکے گلاب اور پانی آدھا ادھا کر کے اس کو ڈپ کر دیجئے اچھا اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں یہ چیا سیڈز تخ ملنگا یا تخ بلنگو بھی کہتے ہیں اس کی وجہ بتائیں افادیت اور یہ کتنا کی استعمال ہونا چاہی اس کو جن سیڈز کہتے ہیں اچھا کہ یہ جن سے اتنے ہیرے نوادرات کے برابر ہیں اور اس کی افادیت جن سے ہے وہ یہ کہ اس میں پلانٹ جو ہمارا کینگڈم ہے جو پودوں کی دنیا ہے اس میں سب سے زیادہ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز اس میں پائے لیا یعنی بغیر مچھلی کھائیں بغیر بغیر پیاس لگے ہمیں مچھلی کھانے کا فائدہ مل سکتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز آپ کو مل جائیں گے گریٹ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ رمضان مبارک میں ضرور استعمال کریں کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ بہت تھنڈا ہے اور جی اس سے جوڑوں میں درد ہو جائے گی اس کی وجہ سے اس طرح کا مصلہ ہو جاتا ہے اپنے سے دس گناہ زیادہ یہ پانی کو سوک کر لیتا ہے پانی کو اپنے اندر ایبزورپ کر لیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو باڈی میں ریلیز کرتا ہے تو اسی طرح دیکھیں جس طرح سے یہ پانی میں بہتا جائے گا اور ڈوپتا جائے گا تو یہ جیلٹین ٹائپ کا سیس کا سیرپ سا بن جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھولتا جائے گا جب یہ پھول جائے تو اس میں آپ دو سے ٹھیک ہے ٹھنڈا ہوتا ہے تو زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے تو بندہ بلکل ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹائپ کی جو میٹس ہماری ہر چیز کے ساتھ ایک چیز میں ضرور دیکھیں چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہنڈیڈ پرسنٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ویری کرتی ہے پرسنٹو پرسنٹ آپ اپنی طبیعت دیکھ لیجئے اگر یہ نقصان دیتی ہے کوئی چیز تو اس کو چھوڑ دیجئے اگر بلڈ فریشر لو رہتا ہے تو زیادہ اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ اگر اس کی افادیت لینی ہے تو آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی کوئی گرم تاثیر کی چیز لے لیجئے جیسے کہ آپ اس کے بعد لونگ کا دارچینی کا کہوہ پی سکتے ہیں ٹھیک ہے پاسر لوگ دودھ میں ہی سے ڈال کر کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی آئس کریمز میں فالودہ میں استعمال ہوتا ہے ایک چیز اگر ٹائم ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ضرور اس میں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں یہ ہے چیا سیٹس ٹھیک اور یہ ہے تخمے ریحان ٹھیک لوگ اس کو تقریباً ایک ہی چیز کہتے ہیں اور میں نے کئی لوگوں سے سنایا کہ یہ ایک ہی چیز ہے جبکہ ان دونوں میں بہت فرق ہیں ٹھیک ہے فیملی ایک ہے خاندان ایک ہے لیکن یہ کزنز ہیں بین بھائی نہیں ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت فرق ہے بہت فرق ہے کالیٹیز ملتی جلتی ہیں بہرحال ان کا فرق ہے اور بہتر تخمہ لنگا اس بغول کا استعمال کس حد تک ہونا چاہیے رمضان مبارک میں اور وہ کیسے فائدہ دے گا اس کے بارے میں بھی اگین یہ زیادہ نہیں استعمال کریں ہاں جی بلکلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ کی جوڑوں کے درد کو بڑھا سکتا ہے ٹھیک لیکن یہ کہ اس کا استعمال آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر کانسٹیپیشن ہے یا ان ڈائیجیشن کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریگولر بیسیس پہ نہیں ریگولر بیسیس پہ نہیں جا اب اس کے ساتھ بتاتے جائیے گا کہ شگر کے جن لوگ کو ہے وہ کیا چیزیں زیادہ استعمال کریں رمضان مبارک میں کہ جس کے ساتھ روزہ بھی مینج ہوتا رہے شگر بھی فلکٹریٹ نہ کرے اتنی کیونکہ شگر کی فلکٹریشن ہی تو اصل مسئلہ کرتی ہے کبھی لو ہو گئی کبھی ہائی ہو گئی ایسی ہے بلکل ایک تو وہ میں بتایا کہ اپنا ڈوس سب سے امپورٹنٹ ہے جو ایڈجسٹ کروانا چاہیے اس کے ساتھ جو ڈائٹ میں آپ لے سکتے ہیں جو کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں رمضان میں جو اس لئے بہت ضروری ہے کہ جو میں ایک بڑا یونیک انٹی آکسیڈنٹ ہے ایوینین تھرامائٹس کہلاتا ہے تو وہ جو ان سے ہے نا آپ کی باڈی کو شگر کو بلکل لیول پر رکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ مبارکہ بھی ہے کہ جو کا دلیا سینے سے غم بوجھ دور کرتا ہے اور اس سے کولیسٹرول کتنا کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے اور اس کے ایک اور بات بتاؤں کہ ہومیوپیٹک میں ایک اس کی دوائی بنتی ہے ایوینہ سٹائیوہ اور وہ جو ان سے ہے خاص طور سے جو ہسٹریکل پیشنٹس ہوتے ہیں ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ استعمال ہی ان کو کروائی جائے اچھا اس کے ستو بھی تو ہوتے ہیں ستو بھی ہوتے ہیں تو ستو بھی استعمال کریا سکتے ہیں جو کسی بھی شکل میں استعمال کریا جاتا ہے بلکہ صحیح جو کا استعمال ہم زیادہ رکھیں بہت زیادہ سہی اچھری ہاں کہاں تک پہنچے ہم جی پھر اس میں ہمارے ٹماتروں کا پانی جو ہے بلکل ڈرائے ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کو بھولنا شروع کر دیا ہے اس میں کری پتہ ہے جو میں تھوڑے سے ڈالوں گے فلیور کے لیے ٹھیک اور اس نے پھر کٹا ہوا درک ہے اور اس نے ہم نے Dr. فیصل سے سنا تھا کہ کری پتے میں کیا کیا کچھ تھا ایک دفعہ بتا دیں کری پتے میں کیا تھا پتے میں آپ کے بہت سکرونگ اکٹیوکسیڈنٹس مل جاتے ہیں جس میں پھر بھی بات آجیتے کہ پلانٹ کینگڈم میں اس میں جتنا وائٹمین سی ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے اس میں وائٹمین سی ہے وائٹمین سی بہت زیادہ بے کچھ سہی ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب اس میں کچھ مسالے ڈالے جا رہے ہیں اس کو پر ہم بس دم پر پکائیں گے اور بعد میں ہری مرچے اور ہرا دنیا ڈالے گرہ مسالہ چیزیں کھانے سے پیاس نہیں زیادہ لگے گی اگر ہم سہری میں پراتھے کے ساتھ مزے کی بوٹی کھائیں گے تو پانی پی پی کے برحال دیں سہری میں یہ چیزیں مت کھائیں نہیں کھائیں افتار پر کھالیں افتار پر کھالی جائے آپ کافی دیر تک پانی یا واٹر انٹی سکتے ہیں لیکن اسی لئے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو بھی کھانا کھائیں دہی کا ضرور استعمال تھا اچھا ایک اور اچھی بات سکتے ہیں ہم لوگوں میں کہ ہم جتنا مرضی سمجھا لیں کھانا سب نے سہری میں بھائی اور افتاری میں بھائی بلکل کھاؤ ویسے بھی ہمارا تمہارا ہے کھاؤ من بھاتا من بھاتا تو ہم وہ سنتے ستے اگر سہری میں بلکل تی سکول بھی یوگرٹ کا لے 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 سارا لکھا بہت اچھا بہت اچھا اچھا اپنا پرسنل ایکسپیرینس نہیں بلکل اسلام کیسی ہیں فراب ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر آپ کی دعائیں فرمائیے آج میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم روزہ افتار کریں تو ہم تھندہ تھندہ پانی شربت انچینوں کا استعمال کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم نیم گرم پانی اس سے ہم روزہ افتار کریں جی اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہے پکورے وغیرہ ہم کھائیں اس کے بعد پھر تھوڑا سا اور نیم گرم پانی پینیں ٹھیک تو کبھی بھی جو ہے ہمیں پیاس کے شدت زیادہ محسوس نہیں ہوگی بلکل صحیح ہے اور نہیں ہماری طبیت پر وہ بوجھ پڑے گا اور باقی یہ ہے اس سہری میں بہت لائٹ لینک کیونکہ ہمیں اپنے پیٹ کو بھی تو آرام دینا ہے نا وقفہ دینا ہے بلکل بلکل ہم افتاری کرتے ہیں پھر ہم کھانا کھاتے ہیں پھر ہم فروٹ کھاتے ہیں بہت سے چیزیں اور پھر آپ بتائیں اس کے بات سہری میں ٹائم بچتا کتنا ہے بلکل ہمیں تو تین بہت تک سہری ختم کرنے ہو اس میں بھی ہم پھر مرغن غزائق آ رہے ہوتے ہیں ہمیں بتائیں پیٹ کا پھر کیا حال ہوگا بلکل صحیح آپ کا ٹوٹ کا آپ کا جو ہمیں مشورہ ہے وہ بہت زبدست تینکیو سو مچ تلت کیا ڈال رہا ہے اس میں میں کلونجی کرا ڈال دہی تھی تھوڑی سی کلونجی کارٹری سپونس میں ڈال دیں اور ہم نے دہی ڈالنا ہے دو ٹیبل سپونس میں اٹ کرنا ہے دہی بہت اچھا جمع ہوا ہے بلکل صحیح لگی نہیں رہا کہ یہ جمع ہوا دہی ہے لگ رہے ہیں دبے کا دہی ہے دبے کا دہی ہے اچھا لیکن یہ ہے کہ اگر مٹی کی اگر مٹی کی اس میں آپ ہانڈی میں یا کسی چیز میں مٹی کے برطن میں اگر آپ جمعائیں تو اس میں بہت اچھا کریمی اور بہت اچھا لیکن یہ ہاتھ ہاتھ کا بھی فرق ہوتا ہے نا جی ہوتا ہے کشلوں کے ہاتھ سے دی اتنا کمال جمتا ہے کہ وہ کھانے میں مزا ہوتا ہے کشلوں کے ہاتھ کا دی ج Faculty وہ دل چاہتا ہے کہ بس تیکی onset آپ کو دیا ساید Cobras میجے کیا دینا چاہتی ہے مجھے کیا دینا چاہتی ہے میج میں نے خلوتے کیا سا مجھ آپ کو ایک پھول ہے آپ کو ایک پھول ہے بہت میرے لئے گھر سے لے کے رائے ہیں کیا بات ہے تو کس نے آکے دیئے تھے آپ کو ایک پھول بابا نے بابا کو آپ نے کیا کہا تھا یہ بھی مجھے کچھ دینا ہے یہ کیا ہے باجی واہ میرا خالا ہے گرمیوں کی چھوٹیوں میں تینکیو سو مچ آپ لوگ میرے لئے گفٹی سارے اکٹھے کر رہے ہیں یار ویری سیڈ اپھر میں رمضان مبارک میں آپ سے ملاقات نہیں ہوگی تو مجھے ایدی تو ملے گی نہیں پھر کتی سارے ایدی میں نہیں بھی سو جائے گی تینکیو بیٹے تینکیو سو مچ سو آپ لوگ کے پیار کا بہا شکریہ ایک بریک کے لئے ہم رکتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات خس کا شربہ تیار ہو چکا ہے ہماری سہری کی ریسپی ہوگی بلکل تیار ہو چکی ہے اور اب یہاں پہ کیا بننے جا رہا ہے اس یہ خس کے شربت کی بیس تیار ہوگی اب اس میں ہم شربت کی طرح پانی مکس کیجئے اور اس کو انجوائے کریں اس کو انجوائے کریں اور یہاں پر ہم نے جو اپنا تخمہ لنگا والا بنایا تھا یہ تخمہ لنگا اور سندل کا شربت یہ تیار ہے ٹھیک ہے ایک آدمی کو ایک دن میں کتنے خوراک ایک چائے کے چمچ کے برابر جو بھی شربت ہم پی رہے ہیں اس میں ایک چائے کے چمچ کے برابر تخمہ لنگا بلکل ایسی بلکل ایسی بلکل ایسی بلکل ایسی بہرد است را میں نے فائدہ ہے کہ آپ کے پاس یہ آلیاتی ہوں ایک ہم جو باڑی مجیدار سی ایک trucs یہ اردخل پی حرام کی بنا رہے ہیں اس میں میں دیٹ ککی شیک ہے میں میں یہ ہے بسکیٹ آپ کوئی بھی پسند کے لے سکتے ہیں اس کو کھائیں گے یا پییں گے پی ایک پییں گے اس کو فرم اپنی مرضی کے لے سکتے ہیں چوکلیٹ پی لے سکتے ہیں تقریباً آدھے سے زیادہ کپ آدھا کپ سمجھ لیں یہ چوکلی ہوئی کھجور ہے ایک کپ ایک گلاس اس میں ہم ڈالیں گے بس اگر گرے رہا تو دور اور اکثر ہم کھجور زیادہ نہیں کھا سکتے ایک آدھی کھجور کھاتے ہیں بلکل اس طرح کھجور کا زیادہ استعمال جو ہے ویسے بھی ہمیں زیادہ نیوٹرینٹس زیادہ اتاکت ہو چیز نہیں ہے آپ کیا بہت 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 آمید ہے اس میں برف بھی ڈالیں گے لیکن آج ہم نہیں ڈالیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون میں آدھی کا برادہ ڈال رہی ہوں اور دو ٹیبل سپون میں اپنے بڑکے دو ٹیبل سپون میں اس میں ڈاک ساب بچوں نے بھی روز رکھنے ہیں انہوں نے بھی پہلے پہلے روز رکھنے ہیں روزا کھلتی ہی نہ دیجئے تھوڑی دیر کے بعد استعمال کیا جا ستھوڑ ٹھیک پہلے پہلے سننا طریقے سے روزہ کھول لیں پھر اس کے بعد اچھا میں ایک چیز کہوں گے کہ ہاریک اپنے ایکسپیرینس ہے اب جیدہ ہے ایج کے لوگ ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کی بات کریں گے لیکن آپ نے ہمیں سب کے لیے بتایا ہے جو نئے بچے روزہ رکھنا لگتے ہیں ان کے لیے اب اس کو بلینڈ کیا اور بلینڈ کر کے اس کو ہمیں سرف کر دیا اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو شگر کا کوئی پیشنٹ ہے تو وہ بشک چینی بھی نہ ڈالے اور شہد بھی نہ ڈالے کیونکہ خجور بزاتے خود بہت اس کو فرا ہم دبارہ بہت اچھی طرح بلینڈ کر کے ایک دفعہ میں اس کو گلاسمنٹ کالتی ہوں میں اپنی تیسی ڈش کی طرف آجاتے ہیں بلکل سہی جس میں کہ ہم وہ بھی خجور کی کوئی چیز بننی ہے کیونکہ خجور کو میں نے اس لیے رکھا کہ خجور روز ہم نے ہر صورت میں کھانیا تو اس کی دو ورائیٹیز میں نے دے دی ہیں اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے میں نے یہ ڈائجیسٹی بسکٹ لیا تھے ایک پورا بڑا پیک جو ہوتا ہے اس کو میں نے اس میں ڈالا اس کے بھی تو دو ٹائپز ہوتی ہیں تو یہ کونسی ویلی ٹائپ ہے میں نے لوکل جو ہمارے بلکل میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا اعتبار کروں اچھا دو ٹیبل سپون اس میں میں نے مل کیا تھا یہ دیکھے میں نے گرم پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو کیا تھا گھر میں آپ وہ مایکرو پیو میں بھی آپ کر سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے مکھن ہے مکھن یہ فرا دو ٹیبل سپون گھر کا مکھن ہے نہیں فرا یہ گھر کا نہیں ٹھیک ہے کیونکہ گھر کا اصل میں ایک دن نہیں چلتا ہے اگر وہ پڑھا رہے ایک دن تو پھر اس میں کڑوا ہو جاتا ہے اچھا جی اسے میں تو اسے مکھن کہتے ہیں یہ بلکل تو ہم نے اس کو ڈال لیا اور ڈال کر دو ہم چلا رہے ہیں تو آپ دیکھیں وہ گرینیلیٹڈ سے ہو گیا ہے برادے کی شکل اختیار کریا ہے تو یہاں شو کے لیے میں اس لیے کہ ہمیں تھوڑا ہاں کم استعمال کرنے پڑے ہیں ورنہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے آرام سے کر سکتے ہیں اور اس کی ہم نے ایک لیئر دے دنیا آپ نے جونسی بھی آپ کی سرونگ ڈیش ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ایک لیئر ہم نے اپنے ان بسکٹس جس میں کہ ہم نے مکھنے اڈ کیا اور اس کو اچھی طرح سے کر لیا گرینڈ اور آپ کے سامنے وہ چورا جو ہے اب ٹھوڑا مکھنی سا ہو کر زیادہ گرینیلیٹڈ سا ہو گیا اس سے فائدہ ہوگا مکھن سا آپ نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں صرف یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے اچھی طرح یہ سیٹ ہو جائے گا جب ہم نکال لیں گے تو یہ لیئر بسکٹ کی وہ اس کے ساتھ آ جائے گی بلکل ٹھیک مجھے یہ چیزیں آپ کی دونوں اس لیئے اچھی لگ رہی ہیں کہ بچے جو روزہ رکھ رہے ہوں اور گرئنگ ایج میں ہوں تو ان کو پھر ہم اس طرح کی ہلدی اور نیوٹریشن کیا خیال ہے ڈاکساں اب یہ اتنی مزے کی چیزیں بنیں گے تو ہاتھ تو رکنا نہیں تو بچوں کو ہاتھ نہ بے رکے تو ٹھیک اس لیئے ان کی تو گرئنگ ایج ہے وہ جتنا کھائیں گے وہ کنزوم کر لیتے ہیں وہ کنزوم کر لیتے ہیں انہوں نے بھاگنا دوڑنا بھی ہے انہوں نے کھیلنا کودنا بھی ہے ہم سے تو زیادہ ہی ایکٹیو ہوں تو پھر ان کے لیے اس طرح کی چیزیں زیادہ اچھی ہیں اچھا اس کے بارے یہ ہے ونیلا کسٹرڈ میں نے بنایا تھا ایک کپ ہم نے لے لینا ہے اب اس کی بلائی ہے اس کو ہم سائٹ پر کر لیں گے نہ بھی کریں گے تو خیر ہے کیونکہ یہ بلکل ایک نچلی ہے لے را جائے گی اور اس پر پتہ بھی نہیں چلے گا زائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بلائی آپ نہیں لانا چاہتے تو پھر اس کا یہ ہے کہ گرم گرم آپ جب یہ بنائیں تو اس کو ٹھڑنے پانی میں راک راک کریں پھر اس کے اوپر بلائی میں آئے گی اچھا مجھ بتائیں بہتر کیا ہے آپ کا رکمینڈیٹ کیا ہے پھرا اس میں چونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں شکل کریمی اس کی دینیا کھنڈا 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 اس کی طرح ہوئی ہوتا ہے اس کا اوپر وہ کرسٹ نہ ہے آپ اس کو پکات رہے ہوتے ہیں تو اس پر ایک ٹیبل سپون کے دیوم مکھن ڈال دیس اس کے طرح کو ہلکا بننے لگے آپ اس کو پھر مکس کر دیں تو پھر یہ آپ کو اس کا پرابلم نہیں ہوگا نہیں ہوگا اچھا اس کا بہتر تو یہ ہے کہ اس کا جب ہم نچلی لیر بسکٹ کے لگاتے ہیں تو پھر ہم کچھ دیر کے لیے اس کو فریزر میں یا فریز میں رکھیں اچھا اس کے خوبصورتی کی اتنی زورت نہیں کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پوری میں نے تقریباً آدھا کلو یہ کھجوریں تھی جس میں سے گھٹلیں نکال کے میں نے اس کو کھٹیا ہے اور میں پہلے اس کو تقریباً پھول ہی رہنے دے رہی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ بہت بڑا پیس ہو جائے گا اس لئے تھوڑی سی میں نے گارنش کے لیے دھر ہاف کر کے رکھی ہیں ان کی بھی ایک لیر کی طرح میں ان کو دوں گی ٹھیک ہے اچھا یہ میں لیرنگ اس کی کرتی ہوں میں اس کے ساتھ ہی بتا دوں آپ کو تاکہ تھوڑی فری ٹائم میں میں کرتی رہا ہوں اس میں یہاں پہ دہی ہے sorry دہی نہیں کریم کریم ہے اس میں میں کریم میں پیسا ہوا پاوڈر جو ہوتا ہے ناریل کا یہ آم مل جاتا ہے مارکٹ سے یہ ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپونز اس لئے کہ اس بہت اچھا ہائے گا ناریل کا پاوڈر یہ ناریل کا پاوڈر کوکوناٹ پاوڈر ہے یہ ہم نے ڈالا ہے اس میں اور صرف 1 ٹیبل سپونز ہم اس میں پیسیو چینی آٹ کریں گے کیونکہ خجوریں بزاتے خود میٹھی ہیں میں نے کوشش کی تھی کہ میں کسٹڈ بھی بناتے ہوگے اس میں زیادہ میٹھا ناریل ٹھیک ہے اس کو بس ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کے اوپر ایک لیئر لگانی ہے اس کی اور اس کے اوپر سب سے مزی کی چیز ہے یہ وادام اور پستے ہیں آپ اس میں ناریل بھی ڈال سکتے ہیں باری کاٹ کے اور اس کے اوپر آخری لیئر ہم نے اس کی لگانی ہے اور اس کو گانش کرنا ہے کیا بات ہے بہت مزی کی ہوگی اور یہ میرا فعل ہے کہ ایک ہی ڈش بھی کھائی جا سکتی ہے یہ براہ اچھی نہیں ہوتا ہے یہ آل ان ون ہو گئی یہ پورا میل ہو گیا ہمیں مہمان جب آتے ہیں بڑا میل ہو گیا یہ پورا میل ہو گیا اب باقی چیزوں کو ٹڈ ڈاون کر دیں اور اس کا پورشن زیادہ لے لیں ہاں یہ لے لیں اور ساتھ کو ایک گرنٹ لے لیں ساتھ کو انکی پل کی چیز لے لیجے اور اس سے پیاس بھی نہیں لگے کیا اس پیتھوڑا ڈاون اس کو ہم بنا کر کتنی در کیری سے فریج میں رکھیں گے اس کو پانچ سے چھے گھنٹے و ایس طرح ہے کہ آپ صبح میں بنا لیں شام کو کھانا ہے تو یا اگر لاحیرہ صبح تو صبح بھی کھان سکتے ہیں سہج میں کیا کھلر ہوگی اسے بنا کر رکھے جا سکتے ہیں گریٹ جی ہم رکھ رہے ہیں بریک کے لیے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکات مورننگ 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 یہ کچھ چیزیں جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں افطار اور سہر کے لیے اگین وزڈم جو ہے وہ ہماری ہر چیز میں ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ مبارکہ سے پتا ہے جس پہ آج ڈاکٹر فیصل نے اسرار بھی کیا ہے جوہ کا استعمال جس میں جوہ کا دلیا بھی ہے جوہ کے ستو بھی ہے یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم مشروب کی صورت میں اور کھانے کی صورت میں استعمال کریں بہت تھی زبردہ اس قسم کی چیز جو کہ ہم زال مبارک میں زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ہمیں فائدے بھی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں مل سکتے ہیں اگر ہم اسے متناسب اور مناسب انداز میں اپنی زندگی میں اور اپنے روزوں میں شامل لکھیں اب کچھ بات ہم کریں گے اپنے ایکسپرٹ سے روزوں کی کچھ کمپلیکیشنز دو ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کا سردرد دھونا شروع ہو جاتی ہے یہ راکی فیصل جی ہے سردرد اس ویسے ہوتا ہے کہ آپ کا گلوکوس لیول ڈراؤپ ہو جاتا ہے اکسیجن کی سپلائیز انسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی برین کی طرف تو اس کے ویسے ہیوی نے اس سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اب درمیان میں کچھ کھا تو سکتے ہیں تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ بہت ڈیپ بریدنگ گہرے سانس لیے جائیں تاکہ گلوکوس کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے لیکن اس کے ویسے آپ کی اکسیجن سپلائیز انسی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہیں تھوڑا سا ریسٹ کر لیں پانچ دس منٹ جرہ کام ڈاؤن ہو جائیے تو اس سے بہتر ہو جائے گی آپ کی طبیعہ اس کے علاوہ جو کامپلیکیشن ہو سکتی ہیں وہ ان ڈیجیشن کے سب سے کومن ہیں ایک وہ بھی کرتے ہیں بات لیکن کچھ لوگ جنہوں نے بہت سخت زندگی ہے جن کی انہوں نے روزہ بھی رکھنا ہے مزدوری بھی کرنی ہے گرمی ہے لو ہے پانی بھی نہیں اتنا پی سکتے تو ان کے لئے کیا آپ ریکمینڈیشن ہے کہ کیسے لو گرمی کی شدت ان چیزوں سے وہ محفوظ رہے ہیں دیکھیں یہ والا سیزن تو ہی سن سٹروک کا لو کا ہی سٹروک کا تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزی ہے اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ کریں اب رمضان میں نہیں کیا جا سکتا تو اس میں پھر سب سے امپورٹنٹ چیزی آ جاتی ہے جیسے تخمہ لنگا ہے اس کو سہری میں استعمال کر لیا جائے تو آپ کو کافی دیر تک باڈی ری ہائیڈریٹڈ رہتی ہے اس کے علاوہ آپ اپنی یہ گدی گردن کا پچھلہ حصہ اور یہ کانوں کے پچھلے حصہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے لو لگنے کے لیے ساری جگہیں ایکسپوز روتنی ہیں کیونکہ تو اس کو کور رکھیں جتنا میکسیمم کور رکھ سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ کہ ہو جاتا ہے آپ سٹروک ہو گیا تو پھر کیا کریں اس میں پھر یہ کہ آپ اگر تو بہت کنڈیشن خراب ہے تو آبیسلی اللہ تعالی نے آسانی دیئے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں نہیں تو آپ پانی کا کپڑا گیلا کر کے یا جو کپڑے پہنے ہوئے ان کو گیلا کر کے ایس ارلی ایس پاسیبل کسی چھوہوں میں چلے جائیں یا اگر پنکھا ہے تو پنکھے میں چلے جائیں تو وہ باڈی فوری طور پر اپنا جو ہیٹ ہے اس کو ایکسپل کر دے گی باہر نکال دے اچھا آپ بھی ناہید بیٹھیویں ہیں مجھے باڈی کے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ اکثر بتا رہی ہوتی ہیں کہ اگر شوگر جن لوگ کی فلیکچویٹ کر رہی ہو کیا آپ ان کو پریس کرنے سے کرنے سے کچھ ہمیں فائدہ مل سکتا ہے جی وہ بھی میں بتاؤں گے اور ابھی یہ جو ہیٹ کا بتا رہی ہے یہ بہت زبردست ہے کہ میں بتاؤں گے شتالی اس میں کر لی جائے وہاں ایسی نہیں بھی پروائیڈ ہوگا تو آپ کو بلکل اتنا زبردست کولنگ کا ایفیکٹ ہوگا اور پانی کی کمی بھی فیل نہیں ہوگی روزہ نہیں روٹ جائے نہیں نہیں آپ نے جس طرح سے سٹراؤ سے ہم لوگ لیتے ہیں ہم نے ایئر جس اس کو لینا اور سولو کرنا اس کو اپنی ٹانگ کو زبان کو رول کر لیں سولو کرنا اس کو اسی طرح سے ناک سے آپ نے ایکزیل کرنا ہے جو لوگ اس کو رول نہیں کر سکتے ہیں زبان کے لیے یہ ہے کہ زبان کی ٹنگ کو یہ ٹپ جو ہے وہ اوپر والی سائٹ پر لگا لیں اور ٹیٹ سے آپ نے ایئر کو اندر لے کے جانا ہے جب ایکزیل کریں گے تو زبان واپس اپنی جگہ پی آ جائے گی دو سے تین دفعہ تین بریت کے بعد یہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو بلکل بوڈی جو ہے وہ تھنڈی ہو گئی اور بلکل آپ کو ہیٹ کا ساس بھی نہیں ہوگا گرمی کا ساتھ ہم نے اس سے ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے گا ہم نے بتانے چاہیے گا اچھا واقعی یہ آپ کا عزمودہ ہے جی جی یہ ہے تو ایک شیطالی اور بلڈ پریسر اس سے فوراں ڈاؤن ہوتا ہے پہلی بات یہ اور آپ کی بوڈی جو ہے جتنی آپ کو ہیٹ میں جتنا بھی ہیں اس کا جو ہے وہ سائیڈ فیکٹ نہیں ہوں گے صحیح بلکل یہ سائیڈ مہہہے یہاں سائیڈ سے آپ نے اس طرح سے پریس کرنا ہے بلکل یہ جو ہے آپ نے سائیٹ میں اس کو پریس کرنا ہے پاؤں میں بھی ہے پاؤں میں بھی اسی طرح سے سائیڈ میں اور سینٹر میں آپ نے اس کو پریس کرنے آپ پانچ پانچ دفعہ کر لیں تو آپ کو خود ہی فیل ہوگا کہ شگر لیول جو ہے وہ آپ کا مینٹین ہوگیا ڈاؤن نہیں ہوگا اور بلڈ پیشر کے لیے بھی اسی طرح سے ہے بہت آرام سے اگر آپ کو لگے کہ میرا بلڈ پیشر جو ہے وہ شوٹ کر گیا ہے آپ رائٹ سائیڈ کو فوری تو آپ نوسترل کو بند کر لیں اور مو بھی بند کر لیں لیفٹ سے آپ نے سانس لینا سٹارٹ کرنا ہے ایک زیل دونوں سے فائف تو ٹین بریت کے بعد آپ کا ٹونٹی ٹو فورٹی جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ہم لوگ مرجنسی میں بھی پیشن پہ وہ اپلائے کرتے ہیں ون سیونٹی سے ون ٹونٹی پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر لو ہوا ہے اور ہائی کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ لیفٹ بند کیونکہ لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ کولنگ کا ایفیکٹ دیتی ہے اور رائٹ جو ہے وہ ہیٹ کا ہے ٹھیک ہے تو ہم جیسے ہائی ہوگا تو ہم نے رائٹ جو ہے وہ کلوز کر لینا ہے اور اگر لو ہوا ہے تو ہم نے لیفٹ کلوز کرنا ہے اور اسی طرح سے لینا چاہتا ہے سانس کو انہیل کرنا ہے ایک سیل کرنا ہے برکو سی اچھا نقاحت کمزوری وہ جو آپ بتا رہے تھے سینے کی جلن بدحضمی یہ بھی بڑے ایشیوز ہوتے ہیں سینے کی جلن بدحضمی کے بارے میں پہلے بتائیے گا کیا کیا کچھ کیا رہے ہیں بہت اچھی ایک چیز ہے آلو کا جوس کس کا جوس رو پوٹیٹو جوس اچھا کچھے آلو کا رس آپ اگر افتاری کے بعد ہو جاتی ہے انڈائیجیشن ہو گئی تو آپ سینے میں جلن ہو گئی کوئی بھی ایس ایس چمک کا پرابلم ہو گیا تو دو ٹیبل اسپون چھل کے سمیت آلو اچھی طرح دھویں اس کا جوس نکالیں اور دو چمچے پی لیں ٹھیک دن نو ٹائم کب بلکل سوڈنگ ہو جائے گا جو کوئی میڈیسن اتنا یا کوئی کلی نہیں کرتی جتنا یہ کر دے گا ایک اور چیز بتاؤں گی اگر اکسی کا یورک ایسٹ جو ہے وہ بڑھ گیا تو اسی طرح سے گھر چھلے ہوئے آلو کو آپ اوبال لیں اس پانی کو آپ ٹھنڈا کر کے رکھ لیں وہ گلاس سارا دل میں کچھ پیتے رہے آپ کا جورک ایسٹ جو ہے وہ بلکل نارمل کیعنی آلو کو اوبال کر اس کا جو پانی ہے چھل کے سمیت آپ نے اوبال لیں اس کو دھولیں چیز طرح سے اوبال لیں ٹھیک ہے آلو استعمال نہیں کرنا اس کا پانی جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا آلو کے بعد میں کٹلرس بنا لیں آلو کے کٹلرس بنا لیں آچھا اس میں سوری اس میں ایک چیز آلو کے حوالے سے کہہ دوں کہ کسی کے پاس جوسر نہیں ہے وہ جوس نہیں نکال سکرا تو اتنا سب پیس آلو کا کاٹ کے موں میں رکھ لیں اور اس کو ٹوفی کی طرح چیو کرتے رہیں اس کا رس چوستے رہیں گے اس سے بھی وہی کام ہو جائے بلکل صحیح سو ہم بریک کے لئے رکھ رہے ہیں آچھا جی وقت اجازت لینے کا ہو گیا اور وقت گزرتے پتہ نہیں چلا تینکیو سو مچ آپ سب لوگ ساتھ رہے آپ نے اپنی ایکسپیٹیز شیئر کی آپ سب کا بھی بہت شکریہ آپ نے اس ملاقات اب رمضان کی افطار ٹرانسپیشن میں انشاءاللہ ای ٹی وی سے لائب ہوگی ساتھ رہنے کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ سب کو آنے والے ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو دعائیے ہی کہ یہ ہمارے لئے مہینہ برکتوں کا رحمتوں کا ہو آپ کی ہر سب خوشکوار ہو اور ہر خوشکوار سب کا انجام بخیر چاہوں گی اجازت ملکات آپ سے انشاءاللہ پھر اللہ حافظ موسیقی